بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرینِ گرامی حسب معمول انڈیا نے ایک بار پھر پاکستان سے چھیڑ خانی کی ناکام کوشش کی ہے اور اشتعال دلانے کے لیے اپنے جنگی تیارے بارڈر کے قریب تائینات کر دیئے ہیں دوسری طرف پاکستان نے بھی پرعظم رہنے کا ارادہ کر لیا ہے اور بارت کو گزشتہ واقعات یاد دلانے کے لیے پاک فضائیہ بھی کوشاں ہیں اور پاک فضائیہ نے بھی نئے جنگی تیاروں کی مشکے شروع کر دی ہیں اور بارڈر پر تائینات کر دیئے گئے ہیں پاک فضائیہ کے ائر مارشل مجاہد انور خان نے ائر بیس کے دورے کے دوران خود بھی نفس نفیز تیارے میں فضائی جائزہ لیا بلکہ جوانوں کو بھی جنگی حکمت عملی کے بارے میں بریف کیا خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے بارت کے ایک جنگی ڈون جو کہ پاکستان کی سرحد کے اندر آ گیا تھا نست و نابود کر دیا ہے جس کے بعد بارتی فوج پر لرزہ تاری ہو گیا ہے جس کا بدلہ لینے کے لیے بارت نے سویلین علاقوں پر بے دریگ فائرنگ کی اور محسوم شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے جو کہ اس کی پرانی عادت ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں کتنا مالی اور جانی نقصان ہوا اس پہ آگے چل کر بات کی جائے گی لیکن اس سے پہلے کہ تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اندر کی خبریں کیا کہتی ہیں اور بارت نے کون سے جنگی تیاریں سرحد پر تائنات کیے ہیں اور ان تیاروں کی تائناتی کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس کے مقابلے پر پاک فضائیہ نے کون سے جنگی تیاریں میدان میں اتارے ہیں اور کیا آنے والے دنوں میں پاک فضائیہ اور بارتی فضائیہ کے درمیان جنگی مقابلہ ہونے جا رہا ہے بارڈر کی صورتحال کیا ہیں اور پس منظر میں کیا ہو رہا ہے ان سب کا جواب دینے کے لیے دفاعی ماہرین کے نظریات اور تحضیح آپ تک پہنچائے جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے نیز ماری ان کافشوں کا سیلہ ماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اہام اور دلچسپ موضوع کی جانب ناظرین اگرامی بین الاقوامی نیوز ایجنسی یورو ایشن ٹائم نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان حالات میں جبکہ بارت چین کشیدگی بھی عروج پر ہے ادھر بارت نے مغربی محاص کو طاقت دینے کے لیے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کے مقابلے پر اپنے تیار کردہ تیارے ایل سی اے تیجس جنگی تیاروں کو میدان میں اتار دیا ہے اور پاک بارت باؤنڈری پر تائنات کر دیا ہے جس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بارت چین کی جنگ کی آڑ لے کر پاکستان سے جنگ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بارت کوئی نئی سکیم بنا کر نئی ڈراما بازی کرے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بارتی ساکتہ تیجس تیارے پاکستان کے تھنڈر تیاروں کا مقابلہ کر سکیں گے دفاعی مہین کے مطابق بارتی تیارے پاکستان کے تھنڈر تیاروں کا بلکل مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر بارتی تیاروں میں تھنڈر تیاروں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو ڈاگ فائٹ کے دوران وہ پاکستانی تیاروں کو تباہ کر دیتے اور اس کی کیا ضرورت تھی کہ بھارت نے پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے فرانس سے مہنگی ترین تیاریں منگوانے کی ڈیل کی اور فرانس سے رافیل تیاریں خریدے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے مقابلے میں بھارتی تیاریں بلکل ناکس ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ستائیس فروی کے واقعے کے بعد مودی حکومت اور اس کے دفاعی ماہرین یہ نہ کہتے کہ رافیل ہوتا تو نتیجہ برعکس نکلتا بلکہ بھارت یہ بیان دیتا کہ اگر تیجہ ستیاریں ہوتے تو نتیجہ برعکس ہوتا بھارت کا یہ دعویٰ بھی دیوانے کا خواب ہے کہ رافیل تیاروں کے آ جانے سے پاک فضائیہ پر برتری حاصل ہو گئی ہے یہ بات دعویٰ سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر بھارتی فضائیہ کو پاک فضائیہ پر برتری حاصل ہوتی تو یہ بات قطعی تھی کہ بھارت اگلے دن ہی پاکستان پر ضرور حملہ کر دیتا بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بھارت نے تیجہ ستیاریں کسی بھی قسم کی فضائی خلاف ورزی کے خلاف دفاع کرنے کے لیے بارڈر پر تائنات کیے ہیں کیونکہ بھارتی وزیر آزم نرندر مودی نے تیجہ ستیاروں کی تعریف کرتے ہوئے پچپن تیجہ ستیاروں کا آرڈر دیا تھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملکی ساکتہ ان تیاروں کا ورین صرف دفاع انتظامات تک محدود ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مکمل جنگی تیارہ ہے جسے بھارتی ائر مارشل کے حکم پر بارڈر پر تائنات کیا گیا ہے ناظرین اگرامی اندر کی خبروں کے مطابق بھارت میں تیار ہونے والے ان لڑاکہ تیاروں کا پہلا سکوارڈن شمالی ائر کمانڈ کی زیرنگرانی کارگردگی کے لیے تائنات کیا گیا ہے اس کا واضح مقصد جنگی کاروائیوں میں حصہ لینا اور جنگی کاروائی کے دوران جوابی حملہ کرنا بھی ہے جبکہ دوسری جانی پاک فضائیہ بھی ہائی الٹ ہے کہ جیسے بھی دشمن نے کوئی گلت حرکت کی تو فورا جوابی کا روائی کرتے ہوئے تاریخ ایک بار پھر دورائی جائے گی اسی موقع سے فائدہ اٹھانے اور جنگی حکمت عملی کے پیش نظر پاک فضائیہ کے چیف نے ائر بیس کا دورہ کیا اور خود بھی تیارے میں بیٹھ کر فضائی جائزہ لیا اور ائر چیف مجاہد انور خان نے جدیل لڑاکہ تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر بیٹ ڈوئل سیٹر کا بھی معاینہ کیا اور اس کی صلاحیتوں کا جائزہ لینے اور دشمن کو مو توڑ جواب دینے کے لیے جوانوں کو بریف کیا اور خود بھی پرواز کر کے دشمن تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ہم ہر مقام پر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں مجاہد انور خان نے فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور جنگی حکمت عملی کا بھی جائزہ لیا اور بھارت کو صاف الفاظ میں پیغام دیا گیا کہ آج ہوں مقابلے پر خواہ رافیل تیارے ہوں یا پھر بارتی ساکتہ تیجز نہ زینگرامی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس بار پاک فضائیہ اپنے تھنڈر تیاروں کے ذریعے بارتی رافیل یا تیجز تیاروں کو تباہ کرنے کی پوری صلاحیت بروے کار لاتے ہوئے بھارت کو ناکوچنے چبوائے گی اور بھارت کو بتانا چاہتی ہے کہ ہمارے تھنڈر تیاروں کا مقابلہ کرنا بھارت کے بس کی بات نہیں ہے تاکہ جلد از جلد ان تھنڈر تیاروں کی مارکیٹ ویلیو بڑھا کر کسیر ذرہ مبادلہ کمایا جا سکے اب دورے کے دوران ائر چیو مارشل نے کہا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر اور جی ایف سیونٹین بیٹ ڈوئل کی مدد سے نہ صرف دشمن کے رافیل تیاروں کو تباہ کیا جائے گا بلکہ دشمن کو جان کے لالے بھی پڑ جائیں گے اور پاک فضائیہ کو اپنی جدت پر قرار رکھنے میں بھی مدد ملے گی اس طرح بھارتی فضائیہ پر پاک فضائیہ کی برتری واضح ہو جائے گی ائر بیس کے دورے کے دوران ائر چیف نے مزید کہا کہ پاک فضائیہ دشمن کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے ہر وقت تیار اور چوکس ہے ان کا اشارہ اصل میں بھارت کی جانب سے بارڈر پر تائینات کرنے والے تیجز تیاروں کی طرف تھا ائر چیف نے پاک فضائیہ کے جذبے اور سلائٹوں کی بھی تعریف کی اور کہا کہ اس سے قبل پاکستان کے ڈیڈی آئی ایس پی آر نے بھارت کو واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ بھارت پانچ کے بجائے پانچ سو رافیل تیاریں بھی میدان میں لے آئے تو بھی پاک فضائیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پاک فضائیہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے بھارت اپنا 400 دفاعی نظام بھی لے آئے تو بھی وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ پاک فوئیہ نے پانڈو سیکٹر کے اندر 2000 میٹر تک آنے والے بارتی ہیلیکاپٹر کو تباک کر دیا تھا پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایک بار پھر پاک فوئیہ نے ثابت کر دیا ہے کہ بارت کی ہر کاروائی کا مو توڑ جواب دیا جائے گا دراصل یہ پہلا ڈرون نہیں جو پاک فضائیہ نے گرایا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی پاک فوئیہ نے بارت کے 9 سے 10 ڈرونز مار گرائے تھے جنہوں نے ایل او سی کی خلاف ورزی کی تھی لیکن دشمن ایسا ڈیٹ ہے کہ ہر بار شکست خوردہ زہینیت کے ساتھ بار بار ایسی کاروائیہ کرتا ہے اور ہر بار مو کی خاتا ہے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے سویلین آبادیوں کی طرف رخ کرتا ہے جس میں خواتین اور تین افراد زخمی ہو گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پارٹی فوئیہ نے ایل او سی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی سویلین آبادی کو تختہ مشک بنایا جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجویز سے ضرور اگار ہیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے باند